ایوی پیس نیوز ایوی دیا گیا ہے کہ یہ دو پردیشت کی چھوٹ انہی لوگوں کو ملے گی جو دیجیٹل لیندین اور کفایت کے ساتھ میں ایک دوسرے کو بھکتان کریں گے ساکتا ہمیں دیکھا جا سکتا ہے ہیڈ لینڈ میں لکھا ہے دیجیٹل لیندین کفایت ہی ہوگا اور اس خبر میں آگے اگر ہم بات کریں تو لگت کے مقابلے دیجیٹل لیندین کفایت ہی پڑھے گا جی ایس کی پریشت کی شکر بار کوئی بیڈن میں راج جو نے دیجیٹل لیندین کرنے والوں کو دو پردیشت چھوٹ دینے پر سہمتی جاتا ہی ہے اس کے لئے جیادہ سے جیادہ سور پیٹ کی چھوٹ آدمی پرابط کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں نگاراتمک سوچی کو بھی ستھان دیا گیا ہے نگاراتمک سوچی میں مطری عروض جیٹلی نے بتایا ہے کہ جیادہ تر راج اس بات کے پچھ میں ہے کہ اگر سارا ہوتاران دیجیٹل یا چیک کے روپ میں دیا جاتا ہے تو دو پردیشت پروکتہ ہن دیا جانا چاہیے لیکن یہ چھوٹ کسے اور کیسے دی جائے اس بات پر راج سرکاروں سے بات کی جا رہی ہے کہ آخر راج سرکاریں کس طرح سے لیندین کو بریتہ دے گی تو ساتھ ہی ججوں کی نیوکتی کا ماملہ بھی ہندوستان اخبار میں پہلے پیج پر ہے جس میں دیا گیا ہے کہ نیاہ پالی کا اور کینڈر میں نئی تو تو میں میں شروع ہو گئی ہے ججوں کی نیوکتی بولے کر سفارشوں میں ادرباد کی جائے تو کولیزیم نے جسٹیس ایم یاکو میر اور رام لنگم کو میگھالے مڑی پور ہائی کورٹ میں بھکے نیاہ دیج نیوکت کرنے پر اپنی سفارش کی تھی جنہیں منجوری نہیں دی گئی تو کہیں نہ کہیں سرکار اور نیاہ پالی کا آپس میں آمنے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو دیکھا جائے سیدھے طور پر تو نیاہ پالی کا کو جھتنے ججوں کی آمشتہ آئے سرکار اس کی پورٹی میں کہیں نہ کہیں کوئی یا کوئی کور کسر چھوڑتی چلی آ رہی ہے تو اگر ہم ابھی خبر پر جائیں تو اس میں سیدھے طور پر ایک اور بڑی خبر جو دلی سے پرکا شد ہوئی ہے ہیڈلائن دی گئی ہے کہ ڈاکٹر کی پرچی پر ہی گرب پات کی دبا ملے گی اس سے شاید بھرونڈ ہتیاں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی جرور آئے گی اس بات سے کہا جا سکتا ہے پنکچ کمار پانڈے کے دورے لکیو کی خبر ہے جو بائی لائن اس میں پرکا شکریف کی گئی ہے بیٹی بچاؤ ابھیان کے تحر گرب پات کی دبا ڈاکٹر کی پرچی پر دی جانے کی بات سامنے آئی ہے اور سرکار بھی مہیلہ ایم والمکاس منترالے کی قبائل جلدی سے شلو کرنے پر جوڑ دے رہی ہے ایپی پی ایس نیوز سے جڑے رہنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب اور لیٹیشٹ ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں ساتھی ہمارے فیس بوک ٹویٹر گوگل پلس کو لائک فولو جرور کریں ایک کے بعد ایپی پی ایس نیوز میں ایک بار فیٹ سے آپ کا سواگت ہے اور اب ہم نظر ٹالیں گے دینک جھاگرن کی کچھ خاص خبروں پر اس میں بھی جی ایس نیوز کی خبر کو بریتہ دی گئی ہے اور لیٹ خبر اس میں بڑھائی گئی ہے اس خبر میں ہیڈلائن دی گئی ہے کہ اب ہر مہینے جی ایس نیوز کی ریٹرن بھرنا ہی ہوگا اور کاروباریوں کو پڑی رہت دیتے ہوئے جی ایس نیوز کی کاؤنسل نے ریٹرن بھرنے کی پردریات سرل بنانے کا بڑا فیصلہ کیا ہے کاروباریوں کو اب ہر مہینے ریٹرن تو تاکر کرنا ہی رہے گا اور کچھ بیاباریوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ایس نیوز کی لگنے کے بعد میں بیاباری یا تو اپنی دکان کا کام دے گئے یا پھر اپنے کاغذ پورے کرے تو کئی نے کئی جی ایس نیوز کی آنے کے بعد چھوٹا بیاباری سماکتی کی طرف جانے لگا ہے اور یہی بات ہماری کچھ دن پہلے مرادباد کے جو دیوگ بیابار منڈل کے چلادھیکس ہیں دیپک اکرواد ان سے بھی ہوئی تھی کہ جی ایس کی سے کیا فائدے ہیں کیا نقصان تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اس سے چھوٹا بیاباری کہیں نہ کہیں دب جائے گا اور اس کو خاصی پریشانی ہونے والی ہے لیکن بیت مندری ارون جیٹلی کی کی ادھیقشتہ میں ویڈیو کانفرنسی کے مادیم جو ہی جی ایس کی کانچل کی ستائیس میں بیٹک میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کانچل نے یہ نرد بیہار کے حکموکھے منتری چشین کمار موڈی کی ادھیقشتہ والے منتری سموں کی سفارشوں کے آدھار پر لاغو کیا ہے تو جی ایس کی اب ہر مہینے بیاباریوں کو بیاباریوں کی پریشانی بڑھ بھی سکتی ہے اگر کوئی دکاندار اپنی دکان پر اکیل آیا اور پوری طرف سے اسی کے اوپر دکان دی کرتی ہے تو اسے یہ ریٹرن بھرنے میں دکت آ سکتی ہے اور یہ ریٹرن نہیں بھرا جاتا ہے تو کارنمائی ہونا بیٹھتا ہے آگلی گھبر بھی ہندوستان اخبار کی طرح ججو کی نیوکتی معاملے کو لے کر ہی دینک جاغرن نے بھی اس کو ورید دیا ہے ججو کی نیوکتی پر سرکار رام دی سرام نے دیا ہے اور سپریم کوٹ نے پولیسی کی سپارش دبا کر بیٹھنے پر سرکار سے سوال بھی کیا ہے کہ ججو کی نیوکتی میں سرکار کو دکت کوا ہے اور یعنی سرکار چاہے تو جلدی سے جلدی جلدی نیوکتی ہو سکتی ہے جس سے تمام برسوں سے لٹکے ہوئے ماملے سلج بھی سکتے ہیں اور تمام کیس سلوائی جلدی ہو سکتی ہے تو اس مردعوات سے بھی بڑی گبر جیانک جارن میں جس میں ایک سکول بس پول سے ٹٹرا گئی اور اس میں چھے بچے گھائل ہو گئی یہ بچے سینٹ میری سکول کے بتائی جا رہے ہیں سینٹ میری سکول کی بس ہے اور تھانا پرباری کی بات اگل کریں تو تھانا پرباری رام بس سکول کی نہیں ہے بلکہ ٹرانسپورٹ کی ہے اور اس کی وہ جاج کریں گے اور کاروائی کی جائے گی سٹاف بچوں کے ساتھ ہے تو کہ سکول بچوں کے اوپر گمبیر نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ سکول کی بس ہی ہے اس پر ساتھ طور پر دیکھا جا سکتا بوٹو سکول اس میں انواندھت کر کے اپنے یعنی لگا رکھائے جس میں بچے آتے اور جاتے ہیں بس کے ساتھ کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو سکول پوری طرح سے جمعیدار ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن جب سکول پر بندھن ساتھ طور پر کہ بس ٹرانسپورٹ کی ہے لیکن جب اب اپنے بچوں کو لانے لے جانے کے لیے سکول میں بات کرتے ہیں تو سیدھے طور پر جو سکول پرشاسن ہے وہ انہی بسوں کا حوالہ دے کر سویم فیز لے لیتا ہے آنے اور جانے کی ٹرانسپورٹ کی فیز سکول بس ملتا سکول بنتی بچوں کی سورکشا کو لے کر یدی ٹرانسپورٹ کی بس ہے تو کہ نہ کہ سکول پروندن کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بس پوری طرح سے ٹھیک ہے اور جو پریوہن بھا گیا اس کے نیم اور جو کانون پریوہن نگم کے ہے ان پر یہ بس گھری اترتی ہے یا نہیں اگر اس کے معنی پورے نہیں ہے تو اسکول پرشاسن کو یہ بس اپنے ہوا نہیں رکھنی چاہیے اور جو تحریر دی گئی ہو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ بچوں کے اویبابکوں نے تحریر دی ہے یا پولیس نے سیدھے طور پر اپنی طرف سے درگھٹا کا مقدمہ درج کیا ہے لیکن سیدھے سیدھے اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ پروہی اسکول کی ہے بڑے اسکول سیدھے طور پر فیس اپنے جو بسولتے ہیں ابی بابکوں سے بسولتے ہیں جس کی پوری رسید بھی یہ لوگ دیتے ہیں اس رسید کے آدھار پر اب اب کہیں نہ کوٹ میں چلا جائے تو اسکول کو پریشانی ہو سکتی ہے تو یہ دیں آج کی موک خبر ایک بار فیٹ سے ہم حاضر ہوں گے ترہو 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 خبروں کے ساتھ تک تک کے لیے اجر پر دار نمسکر